موسیقی 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 ہیں تو اس سے کسی اور کو نقصان نہیں صرف ہم کو ہی نقصان اور ہمارے سماج کو نقصان ہوگا اس بات کی ذمہ داری ہر کسی کو لینی ہوگی ہمارے مانی پردان منتری شریع موڈی اور ہمارے مکمنتری جی یوگی عادت ناجی اس بات کے لیے بار بار اس کو کہہ رہے ہیں اور یہ جو لوگ ڈاؤن آج بڑا ہے یہ اس کا ہی ایک ایگزامپل ہے جس کا ہم لوگوں کو آگا کیا گیا ہے کہ اب بھی آپ آپ اس بات کے لیے سجگ ہو جائیے بیماری سے بھاگیے نہیں دیکھئے ہمارے پاس دیش میں مریضوں کی جو سنکھیا ٹھیک ہونے کی بھی قریب ساڑھے تین سو کے اس پاس پہنچی ہے تو ایسا نہیں ہے ہمارا پورا سواستعملہ اور سارا ہمارا سرکار کا جتنا میکسیمم ہے وہ چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے سماج کے لیے لیکن سماج کی نیٹک ذمہ داری کو سماج کو سمجھنا ہوگا نہیں تو اس کے پڑھنا ہم بہت زیادہ بھی بات سنگے تو بالکل صاحب آپ نے بہت اہم جانکاری بتائی ہمارے داشتوں کے لیے جسے سرہ سے ڈاک صاحب نے بتایا لگاتار آنکھڑی جو بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ڈاک صاحب نے بہت اہم بات بتائی اور کرن پیلی بھی سے ایک داشتک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاک صاحب کرن جی کیا سمجھ سے آپ اپنا سوال پوچھئے جی سر جو میرے پتی ہیں ان کے لیے فیور بھی نہیں ہے اور جیسے جو خام بھی نہیں ہے سر لیکن ان کے لیے خاصی ایک سفتہ ہو گیا آ رہی ہیں میری ڈیسن بھی لے رہے ہیں لیکن خاصی نہیں سی ہو رہی ہے تو آپ ان کو جو ہے آپ کے جو چکتسک پاس میں ہو ان کے پاس جا کے پرامرس لے لیجے اور ان کو بسیکلی آپ گنگنا پانی جو ہے وہ دینا شروع کریے اور تلچکنا کھٹا ان کا بند کریے اور باقی جو آپ کے پاس میں جو چکتسک ہوں جو ڈاکٹر ہوں ان سے آپ پرامرس لیجے اور تاکہ جو ان کو خاصی میں ریلیف مل سکے بہت بہت شکریہ کرن جی ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کی جیسے کی ڈاکٹ صاحب نے آپ کی سمجھ سے کا سمان دیا اور ایک دشاک اور ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے کانپور سے ارچنا جی ارچنا جی آپ اپنی سمجھ سے پوچھئے سوال پوچھئے آپ اپنی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو جی جی بولیے جی نمستے سر جی نمستے ہاں سر ہم کو گلے میں تھوڑا سا دکت ہو رہی جیسے پانی پی رہا ہے تو کانٹے جیسے چھوڑا ہے ہم پانی پی رہا ہے تو جیسے میں چکت سک ہوں آپ ایک اور ان کو دکھا لیجئے اور یہ سمپل ایک وائرل ہے اور جس کی آپ دوا لیں گے ایک دو روز میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کا پرامرش آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کانپور میں ہے تو آپ ارسلا میں آ کے دکھا سکتے ہیں اور اس کے جو ہے دوا لے سکتے ہیں تو ارچنا جی اس طرح سے ڈاکٹ صاحب نے آپ کو بتایا آپ کو غورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نورمالی آپ ڈاکٹ صاحب بیٹھتے ہیں وہاں کے آپ پوری سمسیہ کا سمدان لے سکتے ہیں وہاں ساری جو جانکاری ہیں اہم آپ کو مل جائیں گی فلال ہم سے جڑنے کے لیے اور اپنا سوال رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو جس طرح سے ڈاکٹ صاحب لگاتار آج جیسا کی آپ نے بھی دیکھا لگاتار نیوزز چل رہی ہیں پندرہ جلو جو ہیں وہ سیل کر دی ہیں ان کے کچھ جو آئریے ہیں جہاں سے لگاتار جو ہے سنکرمید مریضوں کی سنکیہ بڑھ رہی تھی ان کو لے کر کیونکہ ایسے میں بہت اہم ہو جاتا ہے لوگوں کو یہ یہ میسے دینا اور سمجھانا کی لوگ اُلنگن نہ کریں اور کہنا مانے جس طرح سے لگاتار پریشاسن بھی سمجھا رہا ہے کہ ان سرکار بھی سمجھا رہے ہیں ڈاکٹ صاحب ہوں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی بھی لگاتار ڈیبیٹ ہوتی ہیں وہ بھی لگاتار ہر سمسیہ بتا رہے ہیں کی کیسے آپ کو بچنا چاہیے ہاتھوں کو کس طرح سے واش کرنا ہے سنٹائز کرنا ہے گھروں میں رہنا ہے کتنے دن میں کتنے بار ہینڈ بواش کرنے اور کیا کچھ اہم ہو جاتا ہے درشکوں کے لیے ڈاکٹ صاحب کی ابھی اس سمیں اور کور کیا چیز بہت زیادہ ضروری ہے درشکوں کے لیے سب سے بڑی بات تو جو ہماری سرکار اور جو ہمارا پرشاسن جو کہہ رہا ہے اس کو جو ہمارے درشک ہیں اور جو ہمارے بھارت کے ناغرک ہیں ان کو اس بات کے لیے دماغ میں یہ بیٹھانا چاہیے کہ یہ آپ کے ہیت کے لیے سارا کارکرم ہو رہا ہے یہ جو پورا پرشاسن اور پورا سواس سمدھا ہے یہ آپ کے ہیت کے لیے آپ کے پروار کے ہیت کے لیے کارکر رہا ہے اور جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمارے جو ڈاکٹرز جاتے ان کے پر کئی پتھر پھیک رہے ہیں کئی محمد فیضان امروہ سے جی فیضان آپ اپنا سوال سوال پوچھئے جی سوال پوچھئے کیا پرشانی آپ کو پوچھ سکتے ہیں جی جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ کیا سمسا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز باہر سے لاتے ہیں تو اس کو پروپر آپ اگر اس کو دھو کے اور صاف کر کے اس کو دھو کے اور صاف کر کے اس کو دھو کے اور صاف کر کے رکھ دیتے ہیں پانچ سے چھ گھنٹے میں اگر اس کے اندر کچھ بھی سنکرمن ہوگا اس طرح کا تو وہ سماپ تو ستا ہی ہو جائے گا اس کو دھوپ میں آپ رکھ دیجئے اور پانچ سے گھنٹے بعد اس کو آپ پروپر یوز کر سکتے ہیں شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے مہیند تو ڈاکٹر صاحب وہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے جو آپ بتا رہے تھے بہت اہم بات بتا رہے تھے کی جو ہمارے پرشاسان اور سرکاری طرف سے جتنے بھی دیسان ردیش ہیں ان کو سب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے اس کا اولنگن صرف اور صرف یہ آپ کا سوائم کا نقصان ہے اس بات کے لیے آپ کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور اس بات کے لیے آپ سجگ رہیے کہ آپ کے لیے جو سرکار کام کر رہی ہے وہی صرف آپ کو بچا سکتی ہے اور یہ بیماری کچھ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس سے سبھی لوگ اقسام سب کی مرتیو ہی ہو جائے گی لیکن ہاں اس کی ہم لوگ اگر precautions لیں گے ہم لوگ proper جو سرکار بول رہی ہے جو سواست سمدائے بول رہا ہے proper ہم سب کو investigate کرائیں گے جو ہمارے لوگ آ رہے ہیں گھر پہ ہم کو دیکھنے proper آپ کو check up کر رہے ہیں آپ ان کا سیوگ کریے تو یہ آپ کے سواست کے لیے بہتر ہوگا آپ کے بچوں کے لیے سواست کے لیے بہتر ہوگا اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے اور اگر آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں تو کوئی اوپر سے اتر کے نہیں آئے گا جو آپ کو صحیح کر رہے گا جس طرح سے آپ نے بتایا ایسے میں سیم برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ سیم برتنائی دھیرے رکھنائی پیشنٹس رکھنائی اس سمیں بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار آنکڑیں بڑھتے جا رہے ہیں لگاتار موتوں کی سنگیہ بھی بڑھتے جا رہی ہے ایسے میں آپ کا سیم اور سرکشہ اور گھر پر رہنا بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے لگاتار ہمارے ڈاک صاحب بھی آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ خود ہی گھروں پر رہ کر خود سے اپنی سرکشہ اور خود سے آپ اپنے آپ کو سواسے رکھ سکتے ہیں تو ایسے میں بہت زیادہ اہی اہم ہے ایک دائشہ کا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاک صاحب منجیت رائستان سے جی آپ اپنا سوال پوچھئے آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی ہے ایک بات صاف دوارہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں دوارہ پوچھئے آپ جو ہے ایک بار ان کو جو آپ کے نزدیک میں چکت سکھ ہوں آپ ان سے ایک بار ان کو باہو جی کا پورا چکپ کرا لیجئے اور جس طرح کا بھی ان کو دکت ہوگا وہاں سے ان کو سوال سلاب مل جائے گا بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے تو ڈاک صاحب جس طرح سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں ایسے میں اگر بات سینٹائزر کی کی جائے تو لوگ سینٹائز بھی کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے یہ کوششن بنے ہوئے سے سینٹائز کا کوئی کامی نہیں ہے ہمیں کوئی ایسا solution ہی نہیں دکھ رہا ہے لگاتا لوگje آکڑے بڑھتے جارہے مینے جو آکڑے بھر رہے ہیں وہ ان کا ایک دوسری بات ہے اور جو سینٹائزن کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جتنے لوگ سینٹائزن کر رہے ہیں یا پھر جو لوگ پراپر جو سرکار کی بات اور چکچکوں کے بات مان رہے ہیں ان میں سے دیکھیں کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان میں سے جو ہے لوگوں کو زیادہ دکت ہو رہی ہوگی دکت صرف انہی کو ہو رہی ہے جو فولو نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بیماری یہ ہوگی نہیں ہم تو باہر گھومیں گے ہم تو سبزی خریدیں گے ہم جھنڈ میں گھومیں گے اور ہم کو کوئی دکت نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے اور جو لوگ پروپر فولو کر رہے ہیں ان کو کوئی بھی دکت نہیں ہے ان کو بخار تک نہیں آ رہا ہے ایک دشاک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انوپ کانپور سے جی انوپ آپ اپنا سوال پوچھئے ڈاکٹر سار میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت لمبے سامنے سے ہم لوگ water purifier use کر رہے ہیں گھر میں اور کیونکہ ایسے پرستیوں میں جب کی مارکٹ پوری طرح سے بند ہے تو اس water purifier میں ہم لوگ manual battery لہا کے ہیں اور وہ battery جب ہماری ختم ہونے کے قرار پر آ چکی ہے اور مارکٹ جو ہے ہم لوگ جان نہیں سکتے ہیں تو ایسے میں یہ ڈر ہے کہ contaminated water جو ہے ہم نہ لے دیں تو میں اس کے لیے آپ سمدھان چاہتا ہوں اگر اس کے لیے آپ کا جو بھی RO لگا ہے اگر ان کے آپ کے subordinates یا جو بھی آپ کو help کرنے والے ان سے بلوا کے اس کا ایک TDS چیک کرا لیجئے اور اس کا proper ORP وغیرہ جو بھی وہ دیکھتے ہو اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد پراپر پتہ لگ جائے کہ اگر وہ خراب ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے وہ اگر battery سے چل رہا ہے DC سے چل رہا ہے تو آپ کے لیے وہ اسی بیوستہ کر دیں گے adapter وغیرہ یا کچھ پرافدان وہ کر دیں گے یہ تیکنیکل چیز جو ہے جس نے آپ کے آرو لگایا ہے وہ چیز وہ کر سکتے ہیں انو بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ایک درشاک اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں سریندر نوڑا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سریندر آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے ہر آدھے گھنٹے میں کچھ گرم یا گنگونا لیکوڈ لیتے رہنا چاہیے گرین ٹی ہے یا گنگونا پانی ہے اور بہت آیات میں اگر آپ گرین ٹی یا لیمن ٹی لیں گے تو آپ کو دو تین دن میں اپنے آپ پر ریلیف مل جائے گا اس چیز میں تو آپ جو ہے نا تھوڑا گنگونا چیزوں کا سیون کریں گے تو اس کے لیے آپ کے لیے لاپ رت ہوگا تو سریند جس طرح سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا آپ گنگونا چیزوں کا پریوک کریں وائل پانی لیں اور ٹھینڈی چیزوں سے دور رہیں فلالہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت دور شکریہ تو ڈاکٹر صاحب کیا بتا رہے تھے آپ سنیٹائز کو لے کر کوئی اہم بات بتا رہے تھے وہ بتائیے گا تو میں وہی بتا رہا تھا کہ جو لوگ پروپر فالو کر رہے ہیں سنیٹائزیشن کا اور سوشل سینسنگ کا ان کو دکت نہیں ہو رہی ہے اور جو یہ آنکڑے بڑھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے سماج کی ہی غلطی ہے کچھ کچھ لوگ اپنے انجانے میں اس کام کو انجام دے پا رہے ہیں وہ ان کے نہ چاہنتے ہوئے وہ چیز پھیل رہی ہے تو سب سے ہمارا نبیدن ہے کہ یہ بیماری نہ جات دیکھتی ہے نہ دھرم دیکھتی ہے نہ امیر دیکھتی ہے نہ گریب دیکھتی ہے اور اگر جو ہماری جنتہ ہے تو ان کو اس بات کا سمجھ میں آنا چاہیے کہ صرف اس کا اپائے آپ کی سوائم کی سرکشائی ہے جب تک آپ سجک نہیں ہوں گے آپ کو کوئی بھی اس بیماری سے ہونے سے نہیں بچا پائے بلکل درشاق ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پنکو دلی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی پنکو جی آپ اپنا سوال پوچھئے دی ڈاکٹر آپ نوشکار نوشکار سر میں یہ پہنچ رہا تھا جیسے کی مارس موں میں لگاتے ہیں تو ہم اگر مارس لگاتے ہیں تو اس کو پرمنٹی اسی طرح سے جیسے ہاتھ ہیں ہاتھ کے گلپس آتے ہیں تو وہ گلپس اگر جیسے کی میں لے لیتا ہوں تو وہ گلپس کتنے بار یوز کر سکتے ہیں یا اس کو پرمنٹ کر سکتے ہیں یا ایک ہی بار کر سکتے ہیں گلپس اس میں اس میں ڈسپوزبل بھی آتے ہیں وہ ڈسپوزبل گلپس آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے اور اچھی قوالٹی کی جو سرجکل گلپس آتے ہیں ان کو آپ ایک بار اگر دن میں پہنتے ہیں اور اگر آپ اس کو دن بر بیئر کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہے اور مین بات یہ ہے کہ گلپس زیادہ اگر آپ ایک گھنٹے یا دو گھنٹے میں آپ کا اگر باہر رہنا زیادہ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کرتے رہیے اور پریاس یہ کریے کہ وہ آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے سے دور رہیں تو آپ کو جو ہے بار بار اگر آپ ہاتھ دوئیں گے تو پھر انفیکشن ہونے کے چانسز بہت کم رہیے بلکل پنگو جس طرح سے اگر آپ نے بہت اہم بات آپ کے لئے بتائی تو اسی کو لے کر آپ کو سابدانی عورتنی ہے اور زیادہ ہاتھوں کو گلہ نہیں کرنا ہے فلانہ ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ساری چیزیں آج دیکھا جائے لوگ ڈاؤن کر دیا لگاتار اور یہاں ایک چیز اور اہم ہو جاتی ہے لگاتار سرکار جو ہے لوگوں سے اپیل کر رہی ہے ڈاکٹر لوگ بھی سجاؤ دے رہے ہیں ہر ٹی وی چینل کے مادیم سے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے بلکل بھی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ خیل چل رہا ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے افوہ ہے لیکن جب جس طرح سے لگاتار آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں کیا اہم ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ درشکوں کو اہم سی بات بتائیے گا جو ہماری یہاں کڑے بھول رہے ہیں پھر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سماج کی ہی لاپروہی کی ویسے یہ ہو رہا ہے اس وقت جو ہے چوبیس گھنٹے سرکار اور پرشاسن اور چکت سک جگت اس حمسیہ کے جوجنے پر لگا ہوا ہے صرف آپ کے ہیت کے لئے کارے کرنا ہے آپ کو سمپل سمپل صرف یہی کام کرنا ہے کہ سینٹائز کریے اپنے آپ کو اور گھر میں رہیے آپ بھیڑ بھال جو ہے نا اکھٹا کہیں اکھٹا مجھ جائیے آپ سوسل ڈسٹینسنگ کا پورا فالو کریے دیکھئے یہ سنکیہ آنے والے ہفتے دس دن میں اپنے آپ ہی کم ہو جائے گی اور اگر آپ سجگ نہیں ہوں گے تو یہ سنکیہ پھر ابھی تو ہزاروں میں بڑھ رہی ہے اسی طرح پھر اور بڑھتی چلی جائے گی جہاں پہ آج اٹلی فرانس اور امریکہ کھڑے ہیں جو وکسٹ دیس ہیں اور ہمارے ہاتھوں جو چیزیں ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سو تیس کرو لوگ کی آبادی ہے اور اتنا بڑا سنسادن اس کے باوجود ہم اس سے لڑ رہے ہیں اور سب سے نویدن کر رہے ہیں اور ہمارا یہ سنکلپ ہے کہ جو میکسیمم ہو سکتا ہے ہم لوگ چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں اور جنتہ سے بس نویدن یہی ہے کہ اپنے آپ کو صرف بچانے کا صرف ایک بھی کلپ ہے اپنے آپ کو سینیٹرائز کریے اپنے آپ کو سوست رکھیں گے تو آپ اپنے گھر کو سوست رکھ پائیں گے اور اگر آپ خود بیمار ہو جائیں گے اور گھر میں چھپکے بیٹھ جائیں گے تو آپ سے آپ کے بچے اور آپ کے ماتا پتا اور آپ کا سماج پورا کا پورا بیمار ہو جائے گا اور اس سے کوئی نہیں بچا پائے گا ایک دشاک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں شانو کانپور سے ہیں جی شانو اب اپنا سوال پوچھئے جی یہ میرے گلے میں خرات رہتے ہیں اس کے لئے کوئی علاج ہے آپ جو ہے ایک تو تلہ چکنے کا تھوڑا پریز کریے اور جو ہے بائل باٹر لیجئے دن میں تین چار بار جو ہے گرین ٹی دیجئے اور آپ اگر ٹائم نکال سکتے ہیں تو نکال کے ارسلہ میں دکھا جائیے تو آپ کو پروپر چیک کر لیں گے شانو بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا لگاتار لوگوں کو جو ہے سیم برتنے کی ضرورت ہے اور خود ہی اس کا علاج ہے سرکشت رکھنا اپنے آپ کو سوست رکھنا خود بھی سرکشت رہیں پریبار کو بھی سرکشت رہیں کسی بھی بات کا اولنگن نہ کریں لگاتار صاف صفائی پر دھیان دیں فلال بقت ایک چھوٹے سے بریک اپ لیک کے بعد بہت جلد حضر ہوں گے اور فیل بیٹو جی آپ بھی فیل کورنی مسالے خوش پر سواد ایسا تورشتوں میں خوشا کئیسا کورنی مسالے خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ ماؤنٹ لٹرالزی سکو اور ناو نمبر ون ان اکیڈیمکس نمبر ون ان سپورٹ بیسٹ تیچر بیسٹ ریزارت مارٹ گلاس روپ بیسٹ رسپورٹ فیسلیٹی ورڈ کلاس انفرسٹرکچر کے ساتھ ماؤنٹ لٹرالزی سکو اور ناو آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی ماؤنٹ لٹرالزی سکو ماؤنٹ لٹرالزی سکو اور بریک کے باتے گئے پھر آپ سبی کا سواکتہ ہے ہمارے بہت خاص کارکرام ڈاکٹر دیں گے جواب میں تو لگاتار ہم آپ کو ہر اہم جانکاری ڈاکٹر صاحب کے مادم سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کس طرح سے آپ کو اپنی سرکشہ رکھنی ہے کس طرح سے اپنے خیال رکھنا ہے کن کن باتوں کا دھیان دینا ہے یہاں ایک ہمارے دہشاق ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش دلی سے جی منیش آپ اپنا سوال پوچھئے نمسکار نمسکار میں یہ بول رہا تھا کہ سیر ایک دن میں جو ماسک اپنی یوز کرتے ہیں کس طرح دن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی کوئلٹی کا ماسک یوز کر رہے ہیں تو اس کو تین سے چار دن تک آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ڈسپوزبل ماسک یوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ ایک دن تک یوز کر سکتے ہیں بالکل منیش جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا اسی طرح سے آپ کو ماسک کا یوز کرنا ہے افلاع لمسے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کرتے ہیں ایمیونٹی سسٹم کی کیونکہ کلی میں نے ایک ایسا کیس دے گا نیوز دیکھی تھی ایک گیارہ سال کا بچہ گزرات کے اندر اس کی موت ہو گئی کورونا کے چلتے اور لگاتا جس طرح سے آقڑے جو آ رہے ہیں وہ یا تو وزرگ کے اندر آ رہے ہیں یا پھر جو ہے بچوں کے اندر آ رہے ہیں جو نوزاد جو بچے ہیں تو ایسے میں ایمیونٹی سسٹم کتنا مینٹین رہنا چاہیے کتنی شمتہ ہونے چاہیے جو باڈی جو ہے ایفرڈ کر سکتی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کا نیٹریشیس فوڈ ہے وہ ہری پتیدار سبزیاں ہیں اور جو ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں اور فل ان کو آپ جیون کے دن چریہ میں اپنی سملت کر لیجئے جتنے بھی یہ فروٹس آپ جیدہ زیادہ کھائیں گے لائک انگور ہے سنترہ ہے سیو ہے تو اس سے آپ کو ویٹامین سی کی پرائچن ماترہ میں آپ کو مل جائے گا بڈی کو اور اس میں آپ کے شریعے کے پرتیرودک شمتہ اپنے آپ بڑھ جائے گی چونکہ آج کے دنوں میں ہم لوگ دیکھا ہے کہ ہمارے بچے باہر کا فوٹس زیادہ پسند کرتے ہیں ابھی چونکہ لوگ ڈاؤن تو شاید ان تک وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے لیکن چونکہ پرائے وہ سب چیزوں کا سیون کر کر انہوں نے اپنا پہلے سے ہی امیون سسٹم کافی کمزور کر رکھا ہے تو اس کی ویسے وہ جلدی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں تو جادہ سے زیادہ سب لوگوں کو فل کھانے چاہیے زیادہ زیادہ دودھ پی جی اور اس وقت کسی بھی طرح بھوجن سپاہ چیز بھوجن لیجی بھاری بھوجن لیں گے تو آپ کو جادہ اس میں انرجی ویس کرنی پڑے گی اور وہ پتہ نہیں وہ پھر کھانا گھر بچہ جو ایک سال کا ہوتا ہے پھر تیرہ مہینے کا ہوتا ہے پندرہ مہینے کا لاز اور ایک بزرگ جو پچاس سال کے اوپر ہوتا ہے پچاس پلاس مال رہتی ہیں تو بچوں کو زیادہ اسطنپوان نہیں کرا پاتی ہیں تو ایسے میں بچوں کا جو باہر پہ جو آتے ہیں مل کو گیرہ وہ پھر ان کو شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ دیرے دیرے کر کے پھر وہ ہی جو باہر کی چیزیں وہ جیادہ کنزم کرنے لگتے ہیں تو اس جیسی سے بچہ بڑھتا ہے تو اس کے جو پاور شریف ہونی چاہیے وہ پر نہیں آسکتی ہے پہلے درشک کو لیں آرش کانپور ہیں جی آرش جی آپ اپنا سوال پوچھئے سوال سوال ی سوال مل مل سوال سوال مل میرے مامو رہتے ہیں تو وہ پوچھ سوال مل دیکھنے پانس دن کے پاس دیکھنے کے لیے اس کے پاس لگ دون ہم جائے نی پا لیں دکھانے کیا آرش سوال مل مصور میں جو ہے سوزن آگئی بھی اور بلیڈنگ ہلنے لگی تھی اور چھالے ہو گئے جو جو زیادہ میں دو تین انگرین دکھا نہیں پارے راکٹر ہاں تو آپ ٹائم نکال کے جی اس پیم میں بھی دکھا سکتے ہیں اور امرجنسی میں اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہے تو یہ اچھا میں بھی آ سکتے ہیں اور ہمارے چوبیس گھنٹے جو ہے چاروں اسپطال کاشی رام ٹراؤما ہے کے پیم ہے یہ سب لوگ چوبیس گھنٹے بلکل تت پر ہیں سب لوگوں کو جو بھی صوبدہ ہے سواست طلاب دے سکتے ہیں اس کے لیے لیکن ڈاک صاحب یہاں ایک چیز ہو رہا ہے مجھ آتی ہے نا ابھی لوگ ڈاؤن کی ستھی ہے ایسے میں درشک کہاں جائیں گے ایسے کوئی جو آئیر ویدک دبا ہو یا پھر گھریلو نسکہ ہو جس کے تھوڑ وہ لے سکتے ہیں اب لوگ ڈاؤن کی ستھی ہے نہیں ٹوٹل ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہے ٹوٹل لوگ ڈاؤن لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ اس کی جیون مرتیو کا وشہ ہے تو پھر اس میں ایسا نہیں ہے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے جو اس کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کی جا سکتی ہیں بسرتے اس چیز کو ٹیکن فر گرانٹڈ نہیں دینا چاہے لوگ ڈاؤن کا مطلب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ گلی میں گھوم رہے ہیں اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ دس لوگ بیٹھے ہیں مجلس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا چاہے ناشتہ چل رہا ہے یہ لوگ ڈاؤن کا مطلب نہیں لوگ ڈاؤن کا مطلب آپ گھر میں رہیے گھر میں رہیے اور صرف گھر میں رہیے اور آپ کو کوئی دکت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے سواست کرمی پاس جا سکتے ہیں بہت شکریہ عارش ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنی سوال سوال کا سمادھان پوچھنے کے لیے ایک درشک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سنجھے ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجھے اپنا سوال پوچھئے سنجھے آپ کے آواز کے لیے نہیں آ رہی ہے سوال پوچھئے ہمارے ساتھ سنجھے آپ جو ہے اپنی ٹی بی کا وولیوم پہلے کام کریے اس کے کے بعد جو ہے آپ صاحب شبدوں میں اپنا سوال پوچھئے اوکی اوکی جی جی بتائیے سنجھے بہت شکریہ سنجھے آپ کی آواز میں کلیر نہیں مل پارے تو ڈاکر صاحب ایمینٹی سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے ایک درشک ہو رہے ہیں یاشی کانپور ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں جی ایشی اب اپنا سوال پوچھئے جی میں ڈاکر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہوں کہ جیسے اس سوال کرونا وائرس جڑ رہا ہے اور لگاتا جو کرونا وائرس کے جو لکشن بتائے گئے ہیں وہ بتائے گئے ہیں خاصی زکھام وہ بتائے گئے ہیں تو جیسے کسی کو نومل خاصی زکھام بھی ہوتا ہے تو اس کو یہ ڈاون ہو جاتا ہے کہ کہ ہم جو کرونا وائرس تو نہیں ہے تو کرونا وائرس کو جاننے کے لیے بیسک پونس ایسا بہت ضروری ہے جو بہت یہ لکشن ہو سکتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ خاصی زکھام بخار یہ ایک نورمل شریر کی پتیرودک لائک شمتہ جو ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ بیمار ہیں اور اپنے آپ چکستک کو جا کے اپنے آپ کو دکھائیے ہر خاصی ہر زکھام ہر بخار جو ہے کرونا نہیں ہوتا ہے چونکہ اب ٹرینڈنگ میں کرونا چل رہا ہے تو ہر ویکتی کو یہی لگتا ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے یہ نورمل فلو ہوتا ہے اور اب چونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے اس کی ویسے بھی جو ہے کئی بار اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اپنے جو نزدیکی چکستک ہیں آپ ان سے پرامش لیجئے اور اپنے دماغ میں جو بھراتیاں پال رکھی ہیں اس کو نہ پالیے آپ جو دکت ہے اس کی دوا لیجئے تو جس طرح سے یہیشی ڈاکٹ صاحب نے آپ کو بتایا آپ کو سیم رکھنے کی ضرورت ہے ہر بخار خانسی کورونا نہیں ہوتا اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو داکٹ صاحب یہاں ہم ایومنیٹی سسٹم کی بات کر رہتے ہیں وہ بات آپ اپنی پوری ہاں تو ایومنیٹی سسٹم جو بچوں کے اندر جیسے رہتا ہے تو وہ پرائے دیکھا گیا ہے کہ ان کی بگوز آف لائک مادر فیڈ جو ہے وہ پروپر نہیں مل پاتا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہیبٹ آف فوڈ ہے وہ ایک نیوٹیشیس نہیں کہیں نہ کہیں اس میں دکت آ جاتی ہے اور اس میں ہی چلتے بچے ہمارے جیسے بیمار رہتے ہیں اور ایسا ہی سیم بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے فورٹی یا ففٹی کی ایج کے بعد ہمارے شریر میں کلشم کی نہیں بنتا ہے اب اس کے لئے دودھ پینا ضرور ہی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو دودھ نہیں پیتے اور ہڈیوں کو بیکار ہوتا ہے ان کو چالیس پہ تالیس کے بعد میں دودھ اور فل کو اپنے پروپر کھانے میں پروپر انوالف کر لینا چاہیے اور اس کو لینا چاہیے اور جتنا بھی سپاہ چپ ہو جانے ہیں وہ لینا چاہیے تاکہ جہاں زیادہ شریر کو محنت نہ کرنی پڑے اور جو بزرگ ہمارے ڈائیبیٹیز اور بلیڈ پریشر اور جو بیماری ہینیمونیا ہے یا پھر پرانے جو سموکر ہیں یا پھر جو ہے سی ایل ڈی کے پیشنٹس ہیں یا کیڈنی کے پیشنٹس ہیں تو ان کو بہت زیادہ ہی احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ وہ پہلے سے ہی یومین کمپرومائز ہو جاتے ہیں تو انہیں تھوڑی سی بیماری جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بھاری پڑ جاتی ہے ڈاک صاحب اور یہاں جو سیگریٹ کا سیبن کرتے ہیں شراب کا سیبن کرتے ہیں گھٹکے کا سیبن کرتے ہیں کیا ان کے اندر بھی ایمیلیٹی سسٹم کم ہو جاتا ہے کہ ایسے مہنے بھی کورونا ہونے کے چانسز ہیں ڈیفینٹلی ڈیفینٹلی میں پھر کہوں گا درشکوں سے کہ یہ جو سراب اور جو سیگریٹ اور یہ جو گھٹکا ہے یہ آپ کے لیے کرونا سے زیادہ گھا تک ہے کرونا تو ابھی ہے کچھ دن بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ جو آپ کے کانپور میں پرشنان ہمارے یہاں خاص کر ہے کہ یہ مسالے کا جو جتنا بھی زیادہ یہ سیون ہمارے یوہ ورگ جو کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں جا کے آگے کینسر کے روپ میں ان کو بھگتنا پڑتا ہے تو سب سے نویدن یہ ہے کہ مسالہ کھانا پونتا بند کریے کیونکہ مسالہ کھا کے آپ دنبر تھوکتے ہیں اور وہ ہمارے اس بیماری کو اور اسپریٹ کر رہا ہے اس لئے مسالہ کھانا پونتا ورجت ہونا چاہیے اور سیگریٹ پینے سے چونکہ آکے لنگز جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اسپریٹری پرابلم اس وقت جو ہے سب سے زیادہ دکت انہی لوگوں کو ہو رہی ہے جو پروپر جو ہے سیگریٹ کا بہت زیادہ سموک کرتے ہیں ایک درشاک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانپور سے رکتک کانپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رکتک آپ اپنا سوال پوچھئے رکتک آپ میری آواز سن پا رہے ہیں چلی بہت بہت شکریہ دورہ کوشش کریے گا کال کرنے کی ایک درشاک اور ہیں وینے کانپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وینے آپ اپنا سوال پوچھئے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے گلے میں یہ خراش ہیں تو کیا ہم پھر کا سیون کر سکتے ہیں ہاں بلکل آپ جو ہے سنترا وغیرہ یا پھر جو انگور وغیرہ یہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ گنگونے پانی کا سیون کریے آپ کی خراش دن میں اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا وینے بات کرنے کیلئے بہت دورہ شکریہ ہاں تو ڈاکٹر صاحب بات کر رہیتے ہیں ہم مادک پدارت کو لے کر تو وہ مادک پدارت جو ہے ہماری جو نبیوگ ہیں اور اس سے ہی ہمارے کئی لوگوں کا دیکھا جائے تو ایمین سسٹم میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے اگر وہ شروعات پندرہ سولہ سال سے مسالہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تیس پیتے سال تک پہنچتے پہنچتے ان کا جو مو بند ہونے لگتا ہے جو کہ یہ کینسر کا سب سے پرمکھ لکشن ہے جو شراب پی رہے ہیں جو شراب پی رہے ہیں مان لیجے سولہ سترہ سال سے شراب پینا شروع کر دیتے ہیں اور چالیس پہ تالے پچاس تک ان کے پھر ٹریمرز آ جاتے ہیں ہاتھ کاپنے لگتے ہیں خڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں سب لوگوں سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ جتنا دور رہیں مادک پدارتوں سے وہ آپ کے سواست کے لئے بہتر رہے گا آپ کے ایمین سسٹم مجبوط کرنا ہے تو فل خائیے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جی بیملا جی اب اپنا سوال پوچھئے ہاں ہیلو جی جی بیملا جی اب اپنا سوال پوچھئے نمستے نمستے وہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر ہم گیس لینڈر یا بہار سے کھانے پینے کی چیز لیتے جیسے بیسکیٹ اگرہ ان کو بھی دھونا سنٹ آئیدر کیسے کر سکتے ہیں ہاں اس کو جو بھی چیز آپ کے گھر میں بہار سے سیلنڈر وغیرہ ہے یا پھر جو پیکٹ سامان وغیرہ آ رہا ہے آپ اس کو پروپر سنٹ آئیز کریے مطلب اس کو پروپر دھوئیے نرمہ سے سابون سے اور اس کے بعد اس کو پھر آپ اپنا یوز کر سکتے ہیں تو بیملا جیسے صحیح کے ساتھ ڈرکٹ صاحب نے آپ کو جان کر رہی تھی ٹھیک اسی طرح سے آپ کو جو اس کا سولیشن نکلنا ہے ایک دشنک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ویکاس کانپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی ویکاس اب اپنا سابان پوچھئے ڈاکٹر صاحب ہمیں چی پوچھنے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے اس سمیں کلینک کھولنا بند کر دیا ہے ان سے یہ بارے میں آپ کچھ کہیں کہ ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے مریض ہیں ان کو لوگ دیکھنے ہیں جیسے ہمارے ہی بچہ ہے وہ ساتھ مہینے کا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو ہم فون کرتے ہیں کہ بچے پر کچھ سکتیلی سے ابھی دیچ میں مومنٹنگ ہونے لگی تھی تو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر صاحب کا کلینک کبھی چودہ تاریخ تک کھولے گئے نہیں تو بڑی فمسکہ ہوتی تھی جاریت کا سپتال میں لے کی جانا بڑتا ہے چونے چوٹے سے بات ہوتے ہیں فون پر بھی ڈاکٹر صاحب ملتے نہیں ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ اس وقت جو کلینک یا جو بھی سٹیپس اٹھائے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کی سرکشہ کے لیے اور آپ لوگ بیمار نہ ہو اس کے لیے اٹھائے گئے ہیں اور کسمک جو آپ کو اگر کوئی دکت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارا سرکاری سرمدہ پورا چوبیس گھنٹے اس کے لیے تیار ہے اور اگر آپ کے بچے کو دکت ہے تو آپ جیس میں جا کے جو ہمارے بچے والا بیواغ ہے وہاں پر ڈاکٹرز ہیں وہ آپ ان سے جا کے دکھا سکتے ہیں آپ ان سے پرامس لے سکتے ہیں اور لگاتار وکاس اگر آپ کو اس طریقے کی جانکاری ہو رہی ہے تو میڈیا کے مادیان سے میں ایک آپ کو جانکاری دے دوں لگاتار یوپی سرکار نے جو ہے نمبر دی ہے وہ نمبر ہم لوگوں نے فلیش بھی کرے تے 1076 نمبر ہے اگر ایسی کوئی جانکاری ہو رہی ہے کیونکہ جو چھوٹے کلینک ہیں انہیں کھولنے کی پرمیشن دی گئی وہ کھول سکتے ہیں آپ امرجنسی میں جا سکتے ہیں سکتے ہیں کسی بھی ہوسپٹل کی سمسیہ کو لے کر تو وہاں آپ کا سمادھان ہو جائے گا فلال ہم سے بات کرنے کیلئے بہت بہت شکریہ ایک دہشاک ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے مہیندر پانی پت سے جی مہیندر آپ اپنا سوال پوچھئے نمسے سر نمسے سر میرا سوال یہ ہے ہم جو سینٹائیز کرتے ہیں سر ہینڈے کلین کرتے ہیں جی جی پر ایک جو آئیس میں جو کم ہو جاتا ہے جو پروپر الکول ملانک بات کر رہے ہیں جی جی ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے سینٹائیزر اگر ختم ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی ماترہ اس میں الکول کی جو ہے اس میں انکلیوڈ کر سکتے ہیں نہیں نہیں آپ اس میں انکلیوڈ نہ کریے اگر آپ کا سینٹائیزر ختم ہو رہا ہے تو آپ جو ہے نارمل اسپیریٹ جو مارکیٹ میں ملتی ہے اس کو آپ اپنے گھر میں لا کے اور اس میں جو ہے ڈیٹول کی ماترہ ملا کے اور اس کو یوز کر سکتے ہیں it will also work like as a سینٹائیزر جس طرح سے ڈاک صاحب نے آپ کو بتایا کہ الکول کا آپ پریوک نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ ڈیٹول کا پریوک کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت صحیح رہے گا فلال ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ایک درشاق اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی کے پی جی اب اپنا سوال پوچھئے جی نمسکار نمسکار سینٹائیزر کی جیسے ایک سمجھے آ رہی ہے اس میں جو فٹکری ہے جی جی فٹکری کا فٹکری کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور فٹکری بہت اچھا سریٹائیز سے کام کرتی ہے دوسرا ہے ریگولر ہم اپنے یوز میں آجوانی کا پانی یا دوسری چیزیں کتنے کتنے سمائے میں ہم نورنگلی لیتے رہیں تاکہ ہمارا بہت اہم سوال پوچھیں جی جی کے پی جی آپ نے بہت اہم سوال پوچھیں دونوں سوالوں کی جواب جو ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کو دیں گے دیکھیں جو فٹکری ہے وہ پہلے سے ہی آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے شریعے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور اگر آپ وہ فٹکری کا پرپر پانی یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس سے لاو ہی ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے آپ کو لائک جو پانی آپ پجوائن کا یا میتھی کا جو بتا رہے ہیں وہ آپ پیتے ہیں تو آپ کو اس سے آپ کو ایمین پاپری بڑھے گی آپ کی اور اس سے آپ کے جو پیٹھ کے وکار ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے تو آپ یہ جتنی بھی آئر ویدھ ہے جتنا بھی یہ ہے یہ آپ کے لئے لاپرت رہے گا آپ اس کو جو ہے continue کر سکتے ہیں تو میں کے پی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ پی جی اسی طریقے سے جو آپ کو سیم بڑھتنا ہے ٹھیک اسی طرح سے جو آپ کو پانی پینا ہے اسی طریقے سے جو آپ کو فٹ کری کا سیون کرنا ہے ایک درشق اور ہمارے ساتھ جڑ گئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ایک درشق ہے مہیش بھوپال سے ہمارے ساتھ جی مہیش آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں مہیش آپ اپنی ٹی بی کا وولیوم جو ہے وہ کم کر دیجئے دوارہ آپ سے کوشش کریں گے جوڑنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ گئے جی ریتک آپ اپنا سوال پوچھئے ہیلو ڈاکٹر صاحب ہماری ایک ناک میں حبتہ سامانس کا ٹکڑا چون جایا ہے تو کیا وہ کرونا وائرس کا لکشن ہے یا پھر کوئی اور بیماری نہیں اگر آپ کے ناک کے اندر اگر ماس کا ٹکڑا آپ جیسا بتا رہے ہو سکتا ہے وہ پولیپ ہو تو اس کے لئے آپ جو ہے کسی انتی سرجن سے پرامرش لے سکتے ہیں یہ کرونا وائرس کا لکشن نہیں ہے جی ریتک جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی ناک میں ماس کا ٹکڑا ہے وہ پورونا وائرس کا کہیں سے کہیں تک لکشن نہیں ہے اور ایک دشتہ آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ایک سرویش کانپور ہمارے ساتھ دشتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی سرویش آپ اپنا سوال پوچھئے آپ کی آواز کیلئے نہیں آرہی ہے سرویش دوارہ آپ اپنا سوال پوچھئے ہاں جی سوال یہ ہے جو سبجیوں میں بتاتے ہیں کہ سبجیوں کے ٹھو بھی سنکرمل آف رکھتا ہے کیا ان کو کوئی صفائی کا طریقہ ہے کچھ ہاں سبزیاں یا بھی جو بھی آپ گھر کے باہر سے سمان لارہے ہو ویڈر ایٹھ سبزی ویڈر ایٹھ ملک جو آپ پوچھ لارہے ہو یا پھر کھانے کا جو بھی پدارت لارہے ہو اس کو آپ جو ہے اپنے گھر میں لائیے اور اس کو پرابر جو ہے پانی سے اور سابون اگرہ سے اس کو پرابر دھو کے سبزی کو چکی پانی سے دھو سکتے ہیں آپ اور اس کو سکھا کے پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی طرح کے پیکٹس ہیں سیلنڈر ہے اس کو آپ جو ہے سابون سے نرمی وغیرہ سے ساف کر کے اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور یہاں پر بتائیے لگاتار دشک جو ہیں اور کچھ اپنے پرسنل لوگ بھی ہیں وہ بھی لگاتار یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے اس طریقے کا سوال پوچھے گا اس کا سمادان ملے کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں مانتے ہیں کورونا ہو گیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ایسے پیشنٹ بھی سامنے آئے نیوز میں بھی دیکھا اور لگاتار ان کا ایک رپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آگئی دوسری رپورٹ بھی پوزیٹیو آگئی کہنے کو وہ آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی بھی ہیں لگاتار انہیں میڈیسن بھی دیا رہی ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو کرونا کا پورا جو سائیکل ہے وہ پورا 21 دن کا رہتا ہے جو ہمارے ماننی ہیں پردھان منتری جی نے جو 21 دن کا لوگ ڈاون کیا ہے وہ اسی کے دیکھتے ہوئے ہی کیا گیا ہے تو یہ چیز جو ان کے جو نگیٹیو آتی ہیں رپورٹس یا جس میں سمیں لگتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور اس میں جو ہے گھبرانے کی ضرورت بس نہیں ہے آپ اپنا علاج کریے سمٹومیٹیکلی جو بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو پرپر سانیٹائز کر کے رکھئے آئیسولیٹ رکھئے اور آپ کو 14 سے 20 دن میں آپ کو اپنے آپ پریزرز ملنے شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں جتنے بھی تعداد ہمارے پیشنٹس کی ٹھیک ہونے کی ہے وہ کافی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ سیم برت رہے ہیں لوگ اس بات کو سمجھ میں ان کے آ رہا ہے کہ یہ بیماری کا صرف علاج انہی کو اس سے لڑنا ہے اور وہی اس طرح سے لوگ اس کو کر رہے ہیں جی رپورٹ صاحب ایک درشاک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویتے لامبا کرنال سے جی ویتے جی اب اپنا سوال پوچھئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایک تیجے پرابیس ہوں اور میرے پر بہت سارے پیشنٹ پھوٹے تھے لیکن آج پر میں نے کلینک بند کر رکھتی ہے لیکن کیا میں ان کو جسی بہت ہی تکلیف میں ہیں ریلیٹڈ تو دیر بین پرابلم جسی دوائیوں سے نہیں ٹھیکو پارے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیدیو پر ابھی ہو تو اس باوت میں آن لائن سرگھانے کی کو سوشش کرتا ہوں لیکن تیکٹیکل ہی بو چاہتے ہیں کہ میں ان کو جوارا اپنی کلینک سرگیف دوں تو کیا یہ اچھی پر رہے گا دیکھیں آپ سے میں بتا رہا ہوں کہ جیون ہمارے سب لوگوں کا ایک ایک ناغرک ہمارے لئے مہترپون ہے اور سب لوگ کا جیون بہت ضروری ہے تو جو بھی آپ کے پیشنٹس ہیں جو بھی آپ سے اس بات کو کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو ابھی جو منیمم سے منیمم فیزیو ترائپی ہو جو گھر پہ ان کے ہو سکتی ہے وہ پروائیڈ کرائیے اور اس کے بعد جب ہمارا یہ مہا ماری ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ان کو پروپر آپ اس کو انٹرٹین کریے اس میں جس کو فیزیو ترائپی کی ضرورت ہے اس سے جیون مرتیوں کا خطرہ نہیں ہے لیکن کرونا سے جیون مرتیوں کا خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ جیون ہے تو پھر آگے فیزیو ترائپی ہوتی رہے گی ہے نا تو ابھی جو چیز آپ کو دینی ہے جو آپ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں ٹیلی فونکلی ان کو سمجھائیے جو بھی آپ جو بھی آسن ان کو بتانے ہیں جو بھی اس کے تعلق جو چیز ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں ان کو ٹیلی فونک آپ ان کو اپنی سلح دیجئے ویڈیو کال سے بات کریے آپ ان کو ویڈیو کال کر کے بات کر سکتے ہیں جیسا کہ میں پرائی کرتا ہوں میں اپنے مریضوں کو پرائی ویڈیو کال سے بات کرتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں جو بھی دوہ ہوتی ہے ان کو فون پہ ہی دیتا ہوں میں کسی پیشنٹ کو اپنے پاس نہیں بولاتا ہوں جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے ایک دشک اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مونو کانپرسہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی آپ اپنا سوال رکھئے جی سن ہم نے پوچھنا تھا کیا اکیلے بخار میں بھی کرونا کا در ہوتا ہے جی بخار ایک ایک جو آپ کے شریر کی پرتیرودک شمتہ ہے یہ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ آپ بیمار ہیں بخار یا درد یہ سب شریر میں اس طرح سے پربو نے ہمارے شریر کو بنایا ہے کہ یہ انسان کو بتاتے ہیں کہ آپ جائیے اور ڈاکٹر کو دکھائیے بخار ایک کرونا میں تو آتا ہی ہے باقی اور بھی جتنی بھی طریقے کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس کے چلتے یہ چیز ہوتی ہے ہے نا تو آپ اس سے گھبرائیے نہیں کہ بخار آنے سے کرونا ہو جائے گا بلکل جس طرح سے مانو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا بخار کوئی کرونا کا پرٹیکلر لکشن نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیام برتنا ہے سابدانی برتنی ہے خود کی سرکشہ رکھنی ہے صفائی رکھنی ہے اور سوست رہنا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو ڈاکٹر صاحب ہم کوارنٹین کو لے کر بات کر رہے تھے نیگیٹیو ریپورٹ کو لے کر بات کر رہے تھے جو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کی ریپورٹ جو ہے وہ نیگیٹیو آتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ پیشنٹ ویری کرتا ہے ان کی جو شریر کی شمتائیں ہیں ہمارے شریر میں اس دنیا میں جتنی بیماری ہیں وہ پہلے سے ہی بھی دیمان ہے اور اس کے جب اس کو لکشن اور جب اس کے سیچویشن اس صاحب سے ملتی ہے تو وہ بہار نکل کے آ جاتی ہے تو اس کو بس ہمیں کیا کرنا ہے شریر اس بات کے لیے سوتا ہی اپنے انٹی بارڈیز بناتا ہے شریر سوتا ہی اس کو لڑنے کی شمتہ پیدا کرتا ہے ہمارے جو جو ڈاکٹر اور چکتسک جو ہیں وہ اس کو بس جو ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیتے ہیں تاکہ وہ بیماری سے پراپر لڑا سکے اور دھیرے دھیرے کر کے کئی لوگوں کی پانس دن میں نیگیٹیو آتی ہے ریپورٹ کئی لوگوں کی دس دن میں آتی ہے کئی لوگوں کی پندرہ دن میں آتی ہے تو یہ شریر سے پرسن ٹو پرسن اور پیشن ٹو پیشن ویری کرتا ہے ایک دشاک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں آپ کو ڈنگو ایک مہنے پہلے ہوا تھا تو آپ کی جو بلٹ کی ریپورٹس ہوں گی اس میں پلٹلیٹس وغیرہ ہیموگلومن وغیرہ وہ سب ٹھیک آگیا ہوگا اور باقی ویسے بھی آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ گھر میں رکھئے جیسا کی لوگ ڈاون چل رہا ہے بس یہی سابدانی آپ کے لیے پوری طرح سے دوائی کا کام کرے گی آپ کو کہیں نہیں جانا ہے اپنے گھر میں رہیے سواست وردہ کھانا کھائیے اور آرام کریے اسی جاپ ٹھیک رہیں گی دوکر صاحب ایک درشک اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے گورکپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں درشک سنجے آپ اپنا سبان پوچھئے دوکر صاحب ویسے کی ایمیورٹی پاور بہر آنے کے لیے کون کون سے چیت کھایا جائے پیا جائے جس سے موٹی بہر اچھے سی دیکھیں اس کے لیے آپ اپنے اگر صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھنے کو اپنی دینک ریاں کرنے کے بعد آپ جو سپراؤٹس جو ہوتے ہیں ہمارے چنہ ہو گیا مونکی دال ہو گئی اور اس میں جو ہے بادام ڈال کے اور بھی فروٹس جو ویجٹیویلز ڈال سکتے ہیں وہ اپنا خیئے نمبر ایک بات پھر ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں جس میں کہ آپ بادام لے سکتے ہیں کاجو لے سکتے ہیں مرکہ لے سکتے ہیں جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں یہ آپ کی امین سسٹم کو اور مجبوط کرتے ہیں تو آپ اپنے کھانے میں ہری پتیزہ سبزیاں اور سپراؤٹس اور آپ کے جو بھی چیزیں ہیں اور شہد بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی ہمارے امین سسٹم کو کافے اچھے سے امپروو کرتا ہے اور سواست وردک بھوجن کریے کم گریشت بھوجن کھائیے سپاچ بھوجن کھائیے تو اور ویائیام کریے سب سے بڑی بات ویائیام بہت ضروری ہے ایک گھنٹہ آپ اپنے شریعے کے لئے دیں گے تو وہ چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے جی سنجی جی سراسی ڈرکٹر صاحب نے آپ کو بتایا جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں سر میرے وہ خانسی ہے کنٹی نہیں ہوں ابھی تین کیا دن سے اور اور سر بلگم ہے بس اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہو سر ٹھیک ہے تو آپ اس کے لئے جو ہے آپ گنگنا پانی کا سیون اور دن میں تین چار بار کم سے کم لیمنٹی کا سیون کریے تو آپ کا جو ہے خانسی اور بلگم یہ دونوں ہی ستا ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو بخار وغیرہ آتا ہے تو اس کے لئے آپ کے جو نزدیک میں چکت سکیں ان سے پرامش کریے یا پھر پیراسٹمول آپ لے سکتے ہیں دن میں تین بار یوگیز جس طرح سے ڈکٹر صاحب نے آپ کو بتایا اگر آپ کو کف ایک تو آپ کو پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نورملی آپ اس کی ڈوز لے سکتے ہیں آپ کو کتہ ہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کورونا جیسے وہ ساری چیزیں دماغ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کافی سارے سالشانس ہیں اور خود کو سرکشت رہے ہیں گھروں میں سیو رہے ہیں تمام بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ارٹو ڈکٹر صاحب ایک سوال اور یہاں پر سمیہ بھی چوکی کم ہے اس کو لے کر ایک سوال اور اہم ہو جاتا ہے یہ بھی دشکوں کے دماغ میں بہت زیادہ جلتا ہے چونکہ ڈائیابیٹیز اور یا سیروسز ہے یا جو ایمین اسے بسیکلی ایمین کمپرومائز یہ سب شریک پراتی روزک شمتہ ہیں ویسے ہی کم ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے ان لوگوں کو بہت زیادہ سجد تک ضرورت ہے اپنی دوائیاں پروپر سمیہ پر لیں اور اپنا جو ہے کھانے پینے کا بھی سے زیان لکھیں اس سے ہی ان کا بچا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جب آپ ابھی آیتیں آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک اہم جو ہے مجھے میسیج دینا ہے اور باقی آپ کا میسیج بہت اچھا ہے تبلیغی جماعت کی لوگوں کو لے کر کہ کوئی جس طرح سے نظام الدین تبلیغی مرکز میں جو جماعت کا کارکرام ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے آنکھنے لگاتار بڑھ گئے اور لوگوں کے اندر جو ہے سنکھیا بہت زیادہ بڑھ گئی کرونا سنکرمند مریضوں کی اور کچھ لوگ جو ہیں گائب بھی ہیں انہیں ڈر ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو آپ کا جو آپ بتا رہے تھے شندیش دینے کے لیے وہ کون سا شندیش ہے آپ دے سکتے ہیں میں سب لوگوں سے اس بات کے لیے نویدن کرتا ہوں ہاں جوڑ کے کہ آپ اس بیماری سے بھاگیے نہیں جتنے بھی ہمارے بھائی تبلیغی زماعت کے دلی مرکز سے یا پھر پورے بھارت میں جہاں بھی جماعت کے لوگ ہیں رہتے ہیں تو ان سے نویدن ہے کہ آپ آئیے اپنا سواست پرٹکشنل کرائیے اور جو بھی دکت ہے تو اس کے لیے آپ دوائییں لیجئے آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اس سے بھاگیں گے یا پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں یہ بیماری نہیں ہوگی اور اللہ اس کے لیے جو ہے پہلے سے ہی ہم کو بچا لے گا اللہ نے ہم کو تاقید کیا ہے اللہ نے ہم کو دماغ دے کے بھیجا ہے اور ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ جاؤ اور ہمارے مخلوق کی سیوہ کرو ہر تبلیقی جماعتی جو ایمان سے جڑا ہوا ہے وہ دین کی رہا پہ ہے اور دین یہ کہتا ہے کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں جس وطن میں رہتے ہیں اس وطن کی مٹی میں آپ سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا دھرم وہی ہے اور انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے اس انسانیت کے میں واسطہ دینا چاہتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی اس دنیا میں جب آئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات پوری جماعت کو کہا تھا کہ اے انسانوں ہمارے مخلوق کی سیوہ کرو اور جو اس دنیا میں لوگ ہیں اگر آپ کو ہمارا جو دین ہے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ اگر مجھ سے آپ کو کسٹ ہو گیا تو پھر میں اپنے دین پہ قائم نہیں ہوں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس اہم چرچہ میں ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے ڈاکٹر دیں گے جواب میں تو لگاتا ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ہر سمسیہ جو پریشانی تھی نارملی جو بھی کسی بھی طرح کی پریشانی تھی اس کے سارے جواب دیے نارملی اگر آپ لوگوں کو خاصی ہے بخار ہے تو صحیح ہم برائے رکھنا ہے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کورونا کا اس میں کوئی لکشڑ نہیں ہے تو ہر روز ٹھیک پانچ بجے ہم کے نیوز پر ڈاکٹر دیں گے جواب ہر روز آپ کے ساتھ آتے ہیں اور آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں لگاتا نمبر فلیش ہوتے رہتے ہیں تو آج کے لئے ڈاکٹر دیں گے جواب میں بس اتنا ہی نمسکار موسیقی